اسلام علیکم ویبرد اس اس گولنور ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار رسیپی لے کیا ہوں آج ہم بنائیں گے ٹکیاں یہ بہت ہی کرسپی بنتی ہیں یہ بہت ڈیفرنٹ رسیپیاں آپ لوگ میری اس رسیپی کو ضرور ٹوائے کیجئے گا فرینٹ تک ضرور دیکھے گا میرے ویڈیو کو چلیے اپنی آج کے رسیپی سٹارٹ کرتے ہیں چار عدد میں نے آلو لیا ہے انہیں میں نے اچھی طرح چھیل لیا ہے اب میں نے گریٹ کروں گی زیادہ موٹا گریٹ نہیں کرنا میں اسے بری پری کروں گی آلو کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اس کا پانی میں نے اچھے سے نکال لیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی بند گوبی بری کٹ لیا ہے میں اسے بھی گوبی میں نے اس لئے ایڈ کی ہے اس سے پکورے بہت ہی کرسپی بنتے ہیں آپ اگر ڈالنا چاہئے تو ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی سبز میٹ چھے دو سبز میٹ چھے لیے میں نے میدہ ایک کپ ایڈ کروں گی میں ہاف کپ بیسن ایڈ کروں گی میں ہاف کپ ہی میں اس میں چاملو کٹا ایڈ کروں گی چلی فلیکس ایک چمچ ایک چمچ اس میں ڈالیں گے ہلتی ایک چمچ اس میں ڈالیں گے سوکھا دنیا سوکھا دنیا میں نے پورٹر لیا ہے ہاف چمچ یہاں کرا مسالہ لیں گے میکس ہاف چمچ کالی میرسے ایڈ کریں گے اجوائن ڈالیں گے اس میں ہاف چمچ اب میں اس میں ڈالوں گے کسوری میں تھی ہاف چمچ آدھا چمچ میں اس میں کالا نمک ایڈ کروں گی اور آدھا ہی کھانے والا نمک جو ہم نارملوٹوی نوییوز کرتے ہیں اب میں ایک چمچ اس میں لسندرہ کا پیسٹر ایڈ کروں گی دو چمچ تقریبا اس میں آئل ڈالیں گے اب میں اسے مکس کروں گی ہاتھوں سے مکس کروں گی میں اسے اچھی طرح ان سب چیزوں کو مکس کریں گے مکس کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اس میں میں نے بلکل بھی پانی نہیں ڈالا ہے اسے میں دو چما چال سے گھنڈ ہے اب میں اس میں ڈالوں گی دھنیا اور پودینہ دونوں کو مکس کر لیے مکسٹر بلکل ہیڈی ہے اسے دس منٹ تک رکھیں گے تب تک ہم اپنی سوس تیار کر لیتے ہیں ایک کپ میں لوں گی پانی پانی میں بوائل آگیا اب میں اس میں ڈالوں گی ایک کپ چینی ویمیگر ایڈ کریں گے آدھا کپ ایک چمچ اس میں کشمیلی لال میرس ڈالیں گے چیلی فلیکس ڈالیں گے اس میں دو چمچ ایک چمچ اس میں ڈالیں گے لسند ادرا کا پیسٹ بلکسٹر بزشکی ایک چمچ اس میں نمک ایڈ کریں گے چینی حال د لونے تک اسے اچھی طرح پکائیں گے چینی اچھ طرح پانی میں میکس ہو گئی اب میں اس میں ایڈ کروں گے کارن فلار اس سے میں نے پانی میں اچھے طرح میکس کر لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے ساتھ اس میں چمچ لگاتے جائیں گے سوس ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب میں فلیم بند کر دوں گی اب ایک پین میں آئل لیں گے آئل کو اچھی طرح گرم کریں گے آئل جو ہے گرم ہو گئے اس میں ببلز بننا شروع ہو گئے ہیں مکسٹر جو ہم نے اتیار کیا تھا اس کی ہم ایسے راؤنڈ شیپ میں ٹکیاں بنائیں گے سبی ٹکیاں ایسی ہی پین میں ڈالتے جائیں گے ہم نے ہلکی رکھنی ہے اب تک کہ آلو اچھی طرح اندر تک پاک جائیں ہم نے ہلکی رکھنی ہے اب تک کہ آلو اچھی طرح اندر تک پاک جائیں اب میں ان کے سائٹ چینج کروں گی یہ دیکھیں کلر کتنا پیارا ہے ایک سائٹ سے ہی بلکل پاک چکی ہے تکیاں ہماری پک گئی ہیں اب میں اسے ایک ڈش میں نکال لوں گی ڈش میں میں نے نکال لیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی بنی ہے بات کے جی ٹکیاں بھی میں سیتھائی تھیار کروں گی یہ بھی ٹکیاں ہماری تھیار ہو گئی ہیں اب یہ ساری ٹکیاں میں سووس میں ڈالوں گی ہماری ٹکیاں ہماری بلکل تھیار ہیں آدھی ٹکیاں کو میں نے سووس میں میکس کر گیا تھا اور آدھی میں نے سووس کے بغیر کیا ہے آپ لوگ میری اس ریسپی کو جو ٹھائی کیجئے گا اگر میری ریسپی آپ کو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کر ریکمنٹ کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں میری بکراز chances Perwyn گزار اید очень کہه استرداد جانهی طور پکار بسوز تجاری کیا گزار اید کیوں گید